تو ان کو بتانے کے لیے جو ظالم ہیں کہ یہ جو جذبے ہیں یہ ان باتوں سے ختم نہیں ہوتے نئی پوک آ رہی ہے میدان میں تم تیاری پکڑو اور ایک نظم جو علامہ اقبال نے لکھی ہے آپ نے علم پڑھا اپنے اساتحظہ سے علم پڑھا انشاءاللہ آگے بھی کتابیں بھی کھنگا لیں گے سارا کچھ کھنگا لیں گے لیکن میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جو بات امیر المجاہدین نے ہمیں بتائی ہے امیر المجاہدین اکثر اس نظم کو سنایا کرتے تھے کہ فقر کے ہیں موجزات تاجوں سریروں سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ علم کا مقصود یہ جو آپ نے سب کچھ پڑھا علم کا مقصود ہے پاکی اقل و خیرت کہ جس سے خیرت سوچ اکل پاک ہو جائے فقر کا مقصود ہے عفت قلبوں نے گا جب یہ دونوں چیزیں برابر موجود ہوں گی نا دونوں چیزیں برابر تو پھر اقبال کہتا ہے گنج ہائے ہر دو عالم راق قلید اقبال کہتا ہے صرف اس جہان کی نہیں سارے جہانوں کے خزانوں کی چابیاں کامیابیوں کی چابیاں میں تجھے بتا دیتا ہوں اقبال کیا ہے کہتا ہے گنج ہائے ہر دو عالم راق قلید تیغے ایوبیوں نگاہ با یزید اقبال کہتا ہے تیرے پاس صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہونے چاہیے اور با یزید بستامی والی نگاہ ہونے چاہیے پھر فلسطین تو ایسے فتح کر لے گا ایسے چھٹکیوں اور اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا کہ اگر ساری زندگی ساری زندگی تو اسی میں لگا رہے گا اور اسی باتوں میں لگا رہے گا علماء کا مقام آپ کو پتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علماء کے کلم کی سیائی خون کے شہیدوں کے اوپر تولی جائے گی لیکن علماء کے کلم کی سیائی جو ہے وہ افضل ہو جائے گی وہ بھاری ہو جائے گی شہیدوں کے خون پر ہم پوچھنے لگے ہیں وہ سیاہی کون سی ہوگی اس کی تفصیل کرنے لگیں گے وہ سیاہی کون سی ہوگی وہ سیاہی یہ ہوگی کہ صرف یہ نہیں کہ حجرے میں بیٹھ کر اور یہ ساری باتیں لکھتے رہنا اور کرتے رہنا وہ سیاہی ہم نے امیر المجاہدین سے پوچھا ہے کہ وہ سیاہی کون سی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ وہ شہداء کے خون پر بھاری ہو جائے گی امیر المجاہدین نے بتایا کہ وہ سیاہی علامہ فضلیہ خیرابادی کے اس فتح کی دیوی سیاہی ہوگی جو فتوہ علامہ فضلیہ خیرابادی نے انگریزوں کے خلاف اٹھارہ سو ستاون میں دیا اور جب علامہ فضلیہ خیرابادی کو جزیرہ انڈمان میں کالا پانی کی جیل ہو گئی تو علامہ کو خوراک وہ دی گئی کہ جو پانی وہ دیا گیا جو سامپ کے زہر سے بھی کڑوا اور جناب خوراک وہ دی گئی علامہ فضلی کے عالم میں بستر فراش پر ہیں مرک پر ہیں تو ایک انگریز آیا اس نے آ کر وہ فتوہ امام صاحب کو دکھایا علامہ فضلیہ خیرابادی کو میں ان علماء سے کہتا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا یہ تو علامہ خادم حسین رزوی کو سلام اور ان کی ان کی قبر انور پر کروڑوں سلام جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہوک ان کی اولادیں ورنہ کوئی زاکر نائک سے متاثر تھا کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون اور 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 جب علامہ فضلیہ خیرابادی پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو مغل شہزادے اس وقت کی رولز رائز اسے کہا جاتا ہے اس وقت کی رولز رائز اسے کہا جاتا ہے اور فضلیہ امام کا بیٹا علامہ فضلیہ خیرابادی جب پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو ہاتھی پر سوار ہو کر جاتا تھا یہ نہیں کہ وہ کہیں ان کو میسر نہیں تھی دنیا کی آسائشیں اور ان کے پاس دنیا کے معاملات نہیں تھے یا وہ دنیا کی آسائشوں سے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہوتی کیسے ہیں امام فضلیہ خیرابادی ہاتھی پر پڑھنے جایا کرتا تھا اور ادھر سے مغل شہزادے ہاتھی پر بیٹھ کر آیا کرتے تھے یعنی ایلیڈ کلاس کا برابر ہو کر دین کا علم پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے لیکن جب بات آئی حق کی تو پھر کیا کیا آخری وقت میں انگریز آیا اس نے آپ کو وہ آپ کا فتوہ دکھایا جس میں آپ نے کہا کہ انگریز کے خلاف جہاد پرز ہو چکا ہے میں فضلیہ خیرابادی فتوہ دیتا ہوں کہ اب ہر مسلمان انگریز کے خلاف جہاد کرے تو اس نے آگے کہا فضلیہ خیرابادی یہ جو فتوہ لکھا ہوا ہے نا صرف تو اتنا کہہ دے یہ کوئی اور فضل حق ہے تو صرف اتنا کہہ دے ہم تجھے رہائی دیں گے تو بابا جی فرما دے تھے علامہ فضل حق خیرابادی کی ہڈیاں گل چکی تھی لیکن خون فاروقی نے جوش مارا اور اٹھ کر بیٹھ گئے آپ نے فرمایا تو ایک فضل حق خیرابادی کی بات کرتا ہے اگر ہزاروں بھی ہوں اسی طرح جان دیتے رہے انگریز کے خلاف فتوہ وہی ہے جو میں نے دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد پرز ہو چکا ہے وہ بابا جی فرماتے تھے کہ آپ کو پتا ہے سپین سے اسلام کو دیس مکالا کیوں دیا گیا اسلام کے سب سے بڑے کلے کسی بھی ملک کسی بھی ریاست کے اندر علماء ہوتے ہیں جو ہر مشکل آنے پر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ہر مشکل آنے پر اپنے فتوے اور اپنے کول بدلتے نہیں ہیں بلکہ اوپر اور انزیب آلمگیر ہو اوپر بادر شاہ زفر ہو اوپر پرویز مشرف ہو اوپر نواز شریف ہو اوپر عمران خان ہو کوئی بھی ہو انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی انہیں غرض اس سے ہوتی ہے کہ اسلام کا جھنڈا سر بلند رہے اسلام کی بات اسی طرح رہے قائم رہے اور اسلام کا جو فطرت ہے اور جو اصول ہے اسی طرح قائم رہے علماء وہ ہوتے ہیں اور علماء انہی علماء کی وجہ سے بابا جی فرماتے تھے کہ برے صغیر میں جو اسلام بچ کے کھڑا ہے نا اور آج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے وہ ان علماء کی وجہ سے ہے تین تین سو علماء کو اٹھارہ سو ستاون ایک دن میں تین تین سو علماء کو انگریز نے فانسی گھاٹوں پر چڑھایا انگریز نے ہاتھیوں کے اوپر بانھ کے گھوڑوں کے اوپر بانھ کے اونٹھوں کے اوپر بانھ کے درختوں کے نیچے سے گزارا وہ علماء کے من کے ٹوٹ جاتے آپ کو پتا ہے ہم جن کی ناک پڑتے ہیں مولانا کفایت علی کافی ان کو کس جرم میں فانسی کی سزا دی گئی آپ کو پتا ہے نہیں پتا میں بتاتا ہوں مولانا کفایت علی کافی نے جنگِ ازادی کے جو مجاہدین جیلوں میں بنتے آپ اتنے بڑے عالم تھے آپ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر جیل ٹڑوا دی تھی اس جرم میں آپ کو سزا ہوئی ہے اس جرم میں سزا ہوئی ہے اور مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی وہ مدراس کا شیر پانچ جون کو آپ کی یومِ شہادت ہے علماء یہ تھے آپ کا سر کی قیمت انگریز نے رکھی ہوئی تھی مخبری ہوئی آپ کو پکڑ کر انگریزوں نے شہید کر دیا آپ کا گلہ کاٹ کے نا دیلی کے چاندری چوک میں لٹکا دیا گیا تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ تین دن تک تازہ خون گلے سے رستا رہا اب آپ کو پتا ہے انگریز اس کو لگا کہ یار یہ کیا بات ہے کہ تین دن تک تازہ خون گلے سے رس رہا ہے اس نے تحقیق کروای اس نے اپنے ساروں کو بلایا مشٹروں کو ڈکلوں کو طبیبوں کو حکیموں کو اس نے کہا یہ تازہ خون کیسے رس رہا ہے تین دن ہونے کے باوجود تو ان سب نے تحقیق کی اور کہا کہ جب اس شخص کا گلہ کاٹا گیا اس کو موت دی گئی اس کے دل میں رائی کے برابر بھی خوف موجود نہیں تھا یہ ہیں ہمارے علماء اور بابا جی فرماتے تھے سپین میں اسلام کو دیس نکالا اس لیے ملا کہ وہاں کی علماء داڑیاں منوا کر بھاگ گئے تھے اور انہوں نے اپنا آپ تبدیل کر لیا تھا لیکن جب یہاں باری آئی برے صغیر میں علماء کی تو علماء نے کیا کردار پیش کیا تین تین سو علماء ایک دن میں بھانسی پہ جڑے لیکن کسی بھی انہیں بھی یہاں سے بھاگنے کی اور یہاں سے اپنی بات سے پیچھے اٹنے کی کوشش نہیں کی بلکہ کیا کہا کوئی گل باگی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلے ہو جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحبِ نولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی آج سب فنا ہو گئے لیکن مولانا کفایت اللہ کافی کی نات آج بھی سٹیج کے اوپر پڑی جا رہی ہے سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا یہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے اپنے کردار ادا کر میں آج صرف علماء سے بات کر رہا ہوں یہ تو مخاتبین جو ہمارے ہیں نا اور علماء کو اقبال کی زبان میں آپ نے پڑا اور آپ نے دل جمی سے پڑا ماشاءاللہ آج آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ نے دین کے لیے محنت کی بابا جی فرماتے تھے کہ جس دن حافظ قرآن سناتا ہے نا میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو نور کی لاٹے نگل رہی ہوتی ہے آج ماشاءاللہ علماء نے دین پڑا ہے ان کے چہروں سے نور بکر رہا ہے لیکن اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن آگے چلتے ہیں ہم نے یہ منزلیں تیہ کی آپ نے کتابیں ساتھ میں رکھنی ہے بغل میں رکھنی ہے کوئی مسئلہ نہیں کتاب ساتھ ہو لیکن جب کوئی بات کرے بابا جی جب پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے نا تو وہاں لاور کا بڑا ایس پی اب تو وہ ریٹائرڈ ہو گیا ایس پی سامنے آیا اس نے کہا مولوی صاحب میں نے آپ کی بڑی تقریریں سنی آپ بڑی سخت سخت باتیں کرتے ہیں آپ نے فرمایا تو نے وہ ویڈیو کے ذریعے سنی آپ لائیو سن درہا ہاں تگڑا دیکھ کے دین کی بات بدلنی نہیں ہے بلکہ اسے کہنا ہے تو نے شاید وہ کوئی ڈیلی ڈالی بات سنی اب ہم میرے سے لائیو سن میں تجھے بتاتا ہوں دین کیا ہے ہاں بلکل اور دین کا مزاج ہے ہی ایسے سامنے ہو کر بات کرنے والا جھک کر بات کرنے والا دین کا مزاج ہے ہی نہیں اور اگر جھک کر بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے فیض آباد میں وہ سیون سی اور سیون بی کی شکیں بال کر دیتے آپ کو لگتا ہے اگر وزیر آباد کے مقام تک عاشقان رسول نہ جاتے تو یہ سارا کچھ اس طرح نظام چلنے دیتے اگر جھک کر بات کی جاتی تو آپ کو لگتا ہے کہ مساجد کے سفیکر بہال ہو جاتے بابا جی نے کہا تھا جھلے ہو گال مسجدہ دے سفیکرانہ تک نہیں رہنی گال توڑے گھرانہ تک آ جانی یہ جو تنقید کرتے ہیں نا جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا میں آن کو کہتا ہوں ان کی وجہ سے کلمے پر قائم رہے گی بس میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آپ یہ بات کرتے ہو مسجدہ تو بیران ہو گئی تھی سفے تو توڑ دی گئی تھی یہ تو تحریک لبیک کی برکت ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے وہ دین کے کسی معاملے کے اوپر بات کریں ورنہ یہی ہم موجود نہیں تھے تمہاری موجودگی میں سورہ امپال اور سورہ توبہ نساب سے نکالی نہیں گئی یہ تو اب ایک صرف بورڈ اترتا ہے صلاة و سلام کا وہاں موٹر وے کے اوپر تو بابا جی فرماتے ہیں شام تک لگاؤ ورنہ ہم آ رہے ہیں تو شام سے پہلے پہلے لگ بھی جاتا ہے اور معذرت کی لیٹر بھی آ جاتے ہیں یا رسول اللہ اور یہ کردار جب علماء کا رہے گا تو پھر انشاءاللہ حضور کے دین کو تخت پر لانے سے کوئی نہیں روک سکتا دھیلی ڈالی بات اور جھلے اور لوکی مندے زوران زوروں سے من مانتے ہیں میں نے کل رات بھی بات سنائی کہ ہمارے استادوں کے استاد جنہیں استاد صاحب خود فرمایا کرتے تھے استاد محمد رشید صاحب مولانا محمد رشید صاحب آپ کسی اس کے ساب کے علاقے کے رحمت اللہ تعالی علیہ متاج نہیں ہے بہت بڑی شخصیت آپ فرماتے تھے استاد صاحب فرماتے تھے ہمارے قائد کہ اگر میں ان سے نہ پڑتا تو میرے اندر اتنی غیرت نہ آتی اتنا بڑا آدمی جب قاضی انکوزاد کے عودے کے لیے انٹرویو ہو رہے تھے نا تو سکندر حیات یہ وزیراعظم ازاد کشمیر تھا تو آپ انٹرویو دینے کے لیے گئے تو اس نے کہا ہاں جی مولانا بتائیں قیامت کی نشانیاں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک جاہل ایک عالم کا انٹرویو لے رہا ہے ہمارے بڑے اس طرح بات کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک جاہل ایک عالم کا انٹرویو لے رہا ہے یہ ہمارے بڑے اور مولانا مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب پرویز مشرف نے میٹنگ بلائی ہر دور میں رجال پیدا ہوں گے اور انہی رجال کی وجہ سے باقی لوگ حق پر قائم رہیں گے اور حق پر رستے پر چلتے رہیں گے اور ان کے لئے آسانیاں رہیں گی مولانا مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی صاحب کے سامنے جب مشرف نے کہا مولوی عباز آجاؤ میں تمہارے مدرسے بند کر دوں گا تو سارے دبق کے بیٹھے تھے مفتی عبدالقیوم ہزاروی جو استادوں کی استاد ہیں جو ہمارے قائد کی استاد ہیں کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا اے مشرف تو کیا سمجھتے ہیں اس بیلڈنگ کا نام جامع نظامی ہے جا بیلڈنگ پر قبضہ کر لے ہم درختوں کے نیچے بیٹھ گئے تو باہرے لگا کے رکھ دیں گے یہ ہے توقل یہ اللہ کے اوپر توقل ہے اور اس سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ نے توقل رکھا اقبال اسی لئے تو کہتا ہے کہ علم فقیح و حکیم فقر مسیح و قلیم اقبال کہتا ہے علم جو ہے نا یہ فقیح بھی بناتا ہے حکمت بھی بتاتا ہے لیکن جب سات فقر ملے تو پھر مسیح و قلیم علم فقیح و حکیم فقر مسیح و قلیم آگے کمال بات کی اقبال نے کہتا ہے علم ہے جو یائرہ فقر ہے دانہ یہ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھے اس کا مطلب کیا ہے علم نئے نئے رشنے تلاش کرتا ہے لیکن اس کو خبر نہیں ہے کہ یہ رستہ کہیں کامل ذات تک جاتا ہے یا نہیں جاتا اقبال کہتا ہے فقر جو رستہ چنتا ہے اسے یقین ہے کہ یہ رستہ محبوب کی طرف جاتا ہے ورنہ اچھا آگے اقبال نے کہا فقر مقام نظر علم مقام خبر فقر مقام نظر علم مقام خبر اقبال کہتا ہے فقر میں مستی ثواب علم مستی گناہ اس کا معنی کیا ہے کہ فقر میں بابا جی فقر والے بھی تھے اور علم والے بھی تھے اگر صرف اس بات پر رہتے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے مضمت کر دی ہے ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں لیکن بابا جی نے فرمایا جو کچھ ہے جو کچھ ساتھ ہے ارزاد راہ ہے یا نہیں ہے چلو حضور کی ختم نبوت پر پیرا دینے کے لیے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے اور اقبال کہتا ہے فقر میں مستی ثواب علم میں مستی گناہ وہاں جب بہت زیادہ شیلنگ ہوئی اور بہت زیادہ سردی نے تنگ کیا نا تو پھر جوانوں نے کمیزیں اتار کے لپے کنارے لگائے وہاں پھر وہاں پھر کیا ہوا وہاں یہ ہوا کہ اقبال کہتا ہے دل اگر اس خاق میں زندہ و بیدار اقبال کہتا ہے اگر تو یہ زندہ و بیدار رکھتا ہے نا تو توڑ دے تیری نگاہ آئینہ محرومہ سارے گئے پھر وہی بات آ جائے گی کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرضانے گئے تابہ منزل صرف دیوانے گئے اور حضور سے محبت یہ دیوانگی کا جب تک آخری عالم نہیں ہوتا تب تک قبول ہی نہیں ہوتی اور اگر اس سے پہلے پہلے قبول ہوتی تو وہ کہتے ہیں ہم ان کی طرح ایمان لے جو یہ پاغل ہیں ان کی طرح ایمان لے مران کہتا ہے خبردار ان کو دیوانہ نہیں کہنا ان کو بے بکوف نہیں کہنا ایمان ان کا قبول ہے کس طرح قبول ہے اور وہاں بن مسعود جب سلح ادیبیہ کے موقع پر آئے اور عالم آپ بتائیں جی اس امت کے سب سے بڑے عالم کون ہیں حضرت جناب سعیدنا صدیقی اکبر ہے نا ویسے ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ جب اولین و آخرین جمع ہوں گے امتیوں میں جب اولین و آخرین جمع ہوں گے قیامت والے دن اور اعلان کیا جائے کہ سب سے بڑا عالم کھڑا ہو جائے تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا امام آزم ابو حنیفہ کھڑے ہوں گے لیکن حضرت صحابہ میں سب سے بڑے عالم حضرت جناب سعیدنا صدیقی اکبر ہے اور عالم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ علم پڑھ لے اور اس کے بعد حضور کی ناموس پر اور عزت پر حلقی بات کرے حضرت جناب سعیدنا صدیقی اکبر اس امت کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں اور ساتھ میں حلیمت تبا بھی ہیں لیکن جب حضرت ربا بن مسعود نے کہا عدیبیہ کے مقام پر یا رسول اللہ یہ مختلف قوموں کے لوگ ہیں یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے آپ ان کے پیچھے لگ کر ہمارے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں تو حضرت جناب سعیدنا صدیقی اکبر نے کہا کہ اتنی بڑی بات اس نے حضور کے سامنے کی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا جا کے لاتوں مناغ کی شرمگاہوں کو چاٹ نہ عمد حضور کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں یہ ہے بات جب عالم کے سامنے حضرت جناب فاروق عاظم کے سامنے جب اس منافق میں بات کی تو فاروق عاظم سے بڑا کون عالم ہے حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں تو آپ نے فرمایا پیدا میں ہوا ہوں پہلے ہوا ہوں لیکن حضور مجھ سے بڑے یہ ہے بات اور حضور کی شان اور مولا کائنات رودہ خات والی بات جب وہ عورت خط لے کر نکلی حضور نے فرمایا جاؤ علی اس سے خط لے کر آؤ مولا علی تو کائنات سے بڑا عالم کون ہے فرمایا جاؤ علی اس سے خط لے کر آؤ تو جب مولا کائنات گئے آپ نے فرمایا مولا کائنات فرماتے ہیں جس جگہ پر حضور نے مجھے فرمایا نہ اس سے ایک قدم آگے نہ پیچھے اسی مقام پر وہ عورت جا رہی تھی وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہیں ان سے وابستہ ارے ہو بے خبر انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا اور مولا کائنات جب اس کے پاس گئے یہ ہے عالم کا حضور کی عزت پر حضور کے قول پر بات کرنے کا طریقہ جب مولا کائنات اس کے سامنے گئے تو فرمایا خط دے اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے فرمایا خط دے دے شرافت سے اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے آپ نے فرمایا مجھے حضور نے فرمایا اس کے پاس خط ہے مجھے اگر تجھے برہ نہ کر کے بھی خط نکالنا پڑا میں نکالوں گا یہ ہے علم حضور کی بات پر پیرا دینے والا فرمایا اگر مجھے برہ نہ کر کے بھی تیرے سے خط نکالنا پڑا نا تو میں خط دے دوں گا اور جب مومن کی زبان فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تے گئے خودی فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تے گئے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ مولا کائنات نے صرف اس کو مومنانہ رنگ دکھایا ابھی اور جناب لہجہ دکھایا تو ہم محمد الرسول اللہ مان لیں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں یہ جو محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے آپ اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیں تو میرے آقا و مولا نے حضرت علی کو بلایا یہ اس لیے تھا کہ قیامت تک کے لیے غلاموں کے لیے مور لگ جائے مور لگ جائے یہ بات کیا ہے فرمایا ام ہو یا علی علی یہ میرا لکھا ہوا نام مٹاؤ یہ محمد الرسول اللہ جو لکھا ہے تو پھر مولا کائنات نے کیا فرمایا لام ہو گابد فرمایا حضور آپ الامرو فوق الادب ہے لیکن فرمایا حضور یہ تو روایت کل جائے حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے مولا کائنات قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے منارہ نور یہ بات چھوڑ جائے کیا کہ علی نے اگر آپ کا لکھا ہوا نام مٹا دیا لوگ تعویلیں گھرتی پھریں گے فرمایا لا موکابدہ یا رسول اللہ آپ کا لکھا ہوا نام علی نہیں مٹا سکتا اور مجھے بتائیں حضور کا کہیں نام لکھا ہو قیامت تک کوئی علی کا غلام ہو نام مٹا سکتا ہے نہیں نہیں بلکل بھی نہیں ہو سکتا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کی طرف حضرت عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں لشکر کو روانہ کیا جب لشکر کو روانہ کیا لشکر روانہ ہو گیا حضرت عبداللہ بن رواحہ پیچھے رہ گئے اور جب اگلے دن جمعہ تھا اور جس دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہوئے تشریف فرما ہوئے تو حضور نے صفوں میں دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ بیٹھے ہوئے ہیں حضور نے فرشمایا اے ابن رواحہ تمہیں تو میں نے کل روانہ کر دیا تھا تم گئے کیوں نہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا نام اسے رسالت اور حضور کے حکم کے مقابلے میں یہ بات ذرا غورت سے سننا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد نبی بھی ہے سید الایام بھی ہے امامت بھی امام الانبیاء کی ہے آپ کی امامت ہے مسجد نبی ہے جمعہ کا دن ہے کیوں نہ جمعہ کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں اور میرے پاس بڑی تیز رفتار سوالی ہے میں جا کر ان کے ساتھ ملوں گا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لَوَاَنْ فَقْتَ مَا فِلْاَرْدِ جَمِيعًا مَا عَدْرَقْتَ فَضْلَ غَدْبَتِهِمْ فرمایا جو کچھ روح زمین میں ہے اے ابن رواحہ اگر تم سارا خرچ کر دو جنہوں نے میرا حکم مان کر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا تم ان کے عجر کو نہیں پہنچ سکتے یہ ہے حضور کے فرمان کی بات ماننے کا عمل اور جو اپنی تعویل سے اور اپنی باتوں سے حضور کے فرمان کی تعویل کرے اس کے لیے یہ ہے اگرچہ جمعہ بھی ہو اور جمعہ پڑھنا بھی تھا اور جمعہ اب مسافر کے لیے تو نہیں تھا لیکن آپ نے جمعہ پڑھنے کے لیے اور حضور کی امامت کے پیچھے لیکن حضور کے فرمان کی نافرمانی ہوئی اور یہ چاہتے ہوئے نہیں کہ میں نے نہیں ماننا بلکہ کہا کہ فضیلت حاصل کرلوں فضیلت اسی میں ہے جو میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ من سبا نبی جن بس اب قیامت تک کوئی اس کا تعویل کرے کوئی اس طرح کرے کوئی اس طرح کرے جی ایسے نہیں ویسے نہیں فرمان اسی میں ہوگا جس طرح ممتاز قادری نے عمل کر کے دکھایا ہے جس طرح غازی المدین نے عمل کر کے دکھایا ہے جس طرح جناب غازی تنویر نے عمل کر کے دکھایا ہے اور جس طرح یہ شہدائے ختم نبوت نے عمل کر کے دکھایا ہے قیامت تک برکت اسی بات میں رہے گی عزت مسلمانوں تو اسی بات میں رہے گی جس بات میں میرے آقا و مولا مولوی صاحب ہیں انہوں نے وہ دیا کیا نام ہے فتوہ اور اس کے اوپر امام صاحب سے انہوں نے اختلاف کیا پارلیمنٹ کے اندر کہ جی وہ جو بالد عورت ہے وہ اپنے ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی تو میں نے اس کو فون کیا میں نے اس کو کہا کیا بات ہے اس نے کہا دائیں بائیں بہت ساری باتیں کی پھر اس کہنے لگا کہ فلان عالم صاحب ہیں ان کے گھر سے ایسا معاملہ ہوا ہے میں نے کہا اس سارے عالموں کے گھر سے بھی بات نکل جائے لیکن فتوہ امام عظم کے کال پر ہم دین نہیں بدل سکتے اور اگر اپنے اوپر بات سخت آ جائے تو ہم دین بدل یہ نہیں ہو سکتا بدل دیا رخ مشرق کو تونے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو اقبال کہتا ہے اپنی بات بھی بدلی اور ساتھ میں پتلا پتلا دین بھی بدل دیا دین وہی ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات وہی ہے فتوہ وہی ہے جو امام عظم ابو حنیفہ نے فرمایا جو صاحب این نے فرمایا جس کے اوپر امت کا اجماع ہو گیا ہے اس کے اندر نئی نئی ت ابھی یہ گھڑنے کی ضرورت ہے اور اقبال کہتا ہے کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت اقبال کہتا ہے اچھا ہوا اے مسلمان تو نے اپنے آپ کو بدلا اور ساتھ میں اپنی تازہ سی شریعت بھی رنگ برنگی اور جناب ایک فلیکسبل قسم کی شریعت بھی بنا لی کہ میں ادھر جاؤں تو شریعت شریعت وہ ہے جو ابو بکر و عمر کو پیچھے چلائے شریعت وہ نہیں ہے جس کو ہم اپنے پیچھے چلائیں شریعت وہ ہے جس نے عثمان غنی اور مولا کائنات کو اپنے پیچھے چلا برنہ قاضی شریعت کی عدالت میں مولا کائنات جو گواہ لے کر آئے تھے پہلے وہ امام حسن تھے لیکن جب شریعت کی بات آئی تو قاضی شریعت نے کہا یا علی المرتضی آپ کو پتہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کی حق میں اسلام میں قبول نہیں ہے مولا کائنات نے اس کو پیچھے کر دیا پھر دوبارہ غلام پیش کیا گواہ کے طور پر کمبر کو انہیں کہا آپ کو پتہ ہے کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہے تو مولا کائنات نے غلام کو پیچھے کر دیا اور نے کہا اور کوئی آپ نے فرمایا اور کوئی نہیں ہے علی کے مقابلے میں یہودی دعویٰ کر کے کھڑا تھا لیکن شریعت تھی سامنے تو فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا اور جب زرہ کا فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا تو یہودی نے زرہ پڑھتے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس سے کسی نے پوچھا ہے تو نے کلمہ کیوں پڑھا ہے اس نے کہا خود علی المرتضی ہو حسنین کا والد ہو سیدہ کا گھر والا ہو ٹھیک ہے جی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو اپنا بھائی کہا ہو وہ میرے مقابلے میں کھڑا ہو اور میں اس اسلام کو قبول کیوں نہ کروں جو اسلام فیصلہ میرے حق میں کر دے یہ وہ شریعت ہے جس کے پیچھے سارے چلے ہیں اور کسی نے شریعت کو اپنے پیچھے نہیں چلایا عبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت آگے کیا کہا ہے کہتا ہے کہ موافق تدروان ہی دین شعبازی عبال کہتا ہے بٹیروں کے موافق کبھی شعبازوں کا دین نہیں آسکتا یہ دین شعبازوں کا ہے یہ دین شعبازوں کا ہے اور علم پڑھانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ضرورت جہاں بھی پڑے وہ ممبر پر پڑے وہ محراب پر پڑے وہ گلی میں پڑے کوچھے میں پڑے دار میں پڑے اور جب وقت آئے سرے دار پڑے آپ میں حاضر رہنے اقبال کہتا ہے یہ حکمتِ ملکوتی یہ علمِ لاہوتی اقبال کہتا ہے یہ جو ہم حکمت، تدبر، علم کی باتیں پڑھ رہے ہیں یہ حکمتِ ملکوتی یہ علمِ لاہوتی تیرے حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اقبال کہتا ہے یہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اگر اس کے نتیجے میں فلسطین فتح نہیں ہوتا تو پھر تو کچھ نہیں کر رہا اور اس کے نتیجے میں دوبارہ بابری مسجد تعمیر نہیں ہوتی تو تو کچھ نہیں کر رہا یہ حکمتِ ملک ہوتی یہ علمِ لا ہوتی تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور کہتا ہے یہ راتوں کو جاگنا سجدے کرنا تحجدیں پڑنا یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور آخر میں ایک بار نے بات ہی ختم کر دی کہتا ہے خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل کہتا ہے اگر ہم نے اگلاں سامنے جناب کہہ بھی دیا نماز کے لیے کھڑے بھی ہو گئے اور جناب دل پیچھے کاروبار کی طرف رہا دل پیچھے جناب یہ رہا کہ مسجد کے صدر صاحب راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ممبر پر بیٹھ کے دین بیان کرتے ہوئے سوچا کہیں نکل تو نہیں جائیں گے بھائی مسئلہ یہ ہے مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں یہ کام انہی کے ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد اور اقبال نے اقبال تو کمال ہے نا کیونکہ عرب و عجم پڑھ کر آیا ہے اور اس نے نتیجہ نکالا ہے عرباد کا وہ کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرارِ شہنشاہی مجھے آپ بتائیں یہ ابھی سب نے دیکھا ہوگا وہ ارتغل ڈراما جگی باس ہیں آپ کے ہاں ان کو کیا کہتے ہیں آپ کے ہاں یہاں کہتے ہیں ہم ان کو جگی باس کہتے ہیں جگی والے کہتے ہیں جگی باس ہیں لیکن انہوں نے تین برعظموں پہ حکومت کی ہے اقبال ان کی طرح اشارہ کر رہا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرارِ شہنشاہی آپ کو ایک تاریخی بات سناتا ہوں کہ ہمارے بڑے کتنے بڑے تھے جب سلطان عبد الحمید ثانی کا وقت تھا نا بلکل سلطنت عثمانیہ سے ڈول رہی تھی تو سفیر آئے کچھ دوسرے ممالک کے تو سفیروں کو آکے ان کی ہاں رواج تھا کہ سفیر آتے تھے تو ترکی کا جو خلافت عثمانیہ کا جھنڈا تھا اسے چومتے تھے تو ایک سفیر کہنے لگا یہ کیا طریقہ ہے ملاقات کا یہ کیا طریقہ ہے ملاقات کا کہ جناب ہم جھنڈے کو چومیں اور ہم جھنڈے کو چوم کر اس سے ملیں تو اس سفیر جو دوسرا تھا نا اس نے کہا ابھی تو مسلمان نے انہیں بڑا ڈھلا آت رکھ دیا ہے جب عثمان غازی ہوتا تھا نا تو کوئی سفیر ملنے کے لیے آتا تھا وہ اپنا بوٹ آگے کرتا تھا ایسے کر کے اور جب تک کوئی اسے چوم نہیں لیتا تھا وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا یہ ہے مسلمانوں کی رشات ثانیہ یہ ہے وہ بات کہ عثمان غازی ایسے بوٹ آگے کرتا تھا مسلمانوں کا خلیبہ اور آنے والا سفیر اس بوٹ کو چومتا تھا اور پھر اس سے بات کرتا تھا یہ تھا ہمارا بڑا لیکن کوئی بات نہیں اقبال کہتا ہے مصرک ہو انہیں ذکرو فکرو صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان کاہی میں اور آپ نے علم پڑا ہے انشاءاللہ یہ علم بڑے فضیلتوں والا ہے اقبال نے کہا نہ کہتا ہے کہ جب عشق سکاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سہرگاہی وہ بے آہ سہرگاہی یہی ہے جو بابا جی فیض آباد میں لگے رہے اور جو بابا جی جناب آپ کو پیغام دے کر گئے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اور یہ انشاءاللہ اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ انشاءاللہ چمکتا رہے گا قیامت تک یہ تو حصہ ہے میرے اور آپ کے ہاتھ میں جتنا آ جائے اور جتنا ہم ڈال لیں ورنہ اسلام مہتاج نہیں ہے اسلام کسی کا مہتاج نہیں ہے اگر اسلام مہتاج ہوتا پہلے تو ابو اللہ کو کلمہ پڑھاتا ابو جال کو کلمہ پڑھاتا نہیں اسلام کا مزاج کیا ہے بلال کو حبشے سے بلاتا ہے سلمان کو فارس سے بلاتا ہے اور جناب سحیب کو روم سے بلا کر کلمہ پڑھا دیتا ہے اور ابو اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے اگر سکے تو وہ تھے لیکن حضور کے دامن سے دور ہوئے تو رب نے فرمایا ضرورت ہی نہیں ہے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں بس اتنی سی بات ہے حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کی دیر ہے اور بات بڑی کھلی سی ہے جب تک یہ امت اپنے سارے تعلق چھوڑ کر حضور سے تعلق اپنا بلکل پختہ نہیں کر دی اس وقت تک اس امت کی نشات ثانیہ نہیں ہو سکتی اس وقت تک اس امت کو اروج نہیں مل سکتا پوچھتے ہیں کلندر لاہوری سے کہ تیرہ اس بارے میں کیا خیال ہے کہتا ہے زان کے ملت راہیات عزیش کے عوض اور برکو سازے کائرات عزیش کے عوض کہتا ہے اگر امت مسلمہ آج بھی اپنی عزت اپنی وقار اپنی غیرت دوبارہ بحال کرنا چاہتی ہے تو وہ ساروں سے دامن چھڑا کر اپنے حبیب کا دامن پکڑ لے اور پھر ہوگا کیا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ وہی زمانہ تھا یہی مٹی تھی یہی سورج یہی چاند تھے صحابہ دیکھا نہیں کیسے روکسرہ پلٹا کے رکھ دیئے ساٹھ ساٹھ ہزار کے مقابلے میں ساٹھ لے کر چلے گئے اور پوچھا گیا کیوں گئے انہیں کہا قرآن میں جو ہے کہ تمہارا ایک دس کے مقابلے میں ہوگا میں دیکھنے کے لئے آئے تھا وہ ہمارے بارے میں ہے یا کسی اور کے بارے میں ہے اور پھر ساری قوتیں کٹھی ہوں تو بابا جی چند ہزار کو لے کر وہاں بیٹھیں اور فتح کا جھنڈہ لے کر آئیں تو بابا جی بھی یہ بتانے گئے تھے کہ اسلام آج بھی اپنی فطرت وہی رکھتا ہے اسلام کے آج بھی اصول وہی ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ ہے کہ افغانستان میں دیکھیں افغانستان میں دیکھیں سارے کٹھے ہو کر آگئے سارے جناب بمباریاں اور کارپٹ بمباری اور دنیا کے تمام ظلم ڈھائے لیکن قوت سلطان و امیر از لا علا اور حیبت مرد فقیر از لا علا اور وہی بات کہ نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا کو حضور کے دین کے ساتھ اخلاص نصیب فرمائے اور حضور کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے اور اقبال نے آخر میں بڑی عجیب دعا کیا کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روزہ معشر قذر ہائے من پذیر بار حساب امرات و بینی نا گذیر از نگاہ مصطفیٰ پر نا بگیر اقبال کہتا ہے یا الہی اگر تُو نے میرا حساب لینا ہے نا تو حضور کی چشمان ممارک سے پوشیدہ پوشیدہ لے لینا کیونکہ میں حضور کے سامنے کیسے جاؤں گا کہ یا رسول اللہ درود آپ پر پڑتا تھا اور ڈر میں نے غیروں کا پالا ہوا تھا یا رسول اللہ درود آپ پر پڑتا تھا اور محبت مجھے سیاسیوں سے تھی اور جناب کبھی ان سے تھی کبھی ان سے تھی یا رسول اللہ دین آپ کے کا نام لیتا تھا لیکن محبت مجھے تیر والے سے تھی شیر والے سے تھی اور جناب پتنگ والے سے تھی کیا کرے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا حساب مولا حضور کی چشمانے مبارک سے پوشیدہ پوشیدہ لے لینا کہ کئی حضور پوچھ لے کہ درود تو مجھ پر پڑتا تھا اور محبت سینوں میں غیروں کی پالی ہوئی تھی درود تو مجھ پر پڑتا تھا اور ڈرتا تو غیروں سے تھا جب ہم نے کیا جو دیا کہ فقر کا موجود اور علم کا موجود اور اشہدو اللہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا دیکھا کہ نہیں وزیر آباد تک اسلام کے اصول آج تک ہے بدر سے لے کر آج تک جو بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق آئے گا اسلام اس کو عزت دے دے گا اور جو یہ تو حضرت فاروق آزم نے فلسطین کی طرف بیت المقدس کی طرف جاتے وہ کہا تھا نا فرمایا ہم وہی قوم تھے جن سے دس اونٹ مکہ کی پاڑیوں میں قابل نہیں آتے تھے آج چھتیس لاکھ مربع بیل پر اللہ نے ہمیں حکومت دیا ہے تو وہ اسلام کی برکت سے ہے تو جب بھی کوئی بات کہیں بھی کوئی تگڑی بات ہو سکتی ہے کوئی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جا سکتی ہیں جب عالم کفر کو للکارہ جا سکتا ہے تو وہ اسلام کی پاور کے ساتھ ہے اور بابا جی فرما کر گئے ہیں اسلام اپنی پاور رکھتا ہے افغانستان میں امریکہ بھاگے گا اسلام اپنی پاور رکھتا ہے وزیر آباد میں ہر چیز اُلٹ جائے گی اسلام اپنی پاور رکھتا ہے جے شریرام کے مقابلے میں ہماری بین اکیلی اللہ اکبر کا نعرہ لگائے گی اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اور جب حضور کا دین پاکستان کے تخت پر آئے گا اسلام اپنی پاور رکھے گا انشاءاللہ اور اسلام وہ نہیں ہے اسلام وہ نہیں ہے جو تگڑوں کے سامنے سر جھکائے اسلام وہ ہے جو اپنوں کے سامنے ایسے ہو ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر کہرِ ذل جلال بن خدا کے آگے سر جھکا اور یہ سر جھکانے والے ہماری طرف آنے والوں کو میں پیغام دیتا ہوں یہ سر اللہ کے علاوہ کہیں نہیں جھکتا یہ کٹ تو سکتا ہے جھک نہیں سکتا اور جب اگلے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جھکنے والا نہیں ہے یہ پکی بات ہے ورنہ بابا جی فرماتے تھے جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے دیکھئے نا امام حسین کہ سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے کوفہ والوں نے سارے یزیدیوں نے مل کر جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے شکست دیکھئے اسی سر کو اٹھا کے چلے بس اتنی سی بات ہے یہ سر اللہ کے علاوہ کہیں نہیں جھکتا باقی اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے اور ساری محبتیں نکال کر حضور کی محبت غالب عطا فرمائے اور جب یہ آ جائے گی پھر کیا ہوگا پھر جناب ہم سوے حشر چلیں گے شاہِ عبرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روان قافلہِ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ باقی دعوار الحمدرین لگو سوے حالاتہ بطر باقی کون روان جب ویدیوار باقی دیوار